انسانوں کے نام افضار ریحان دلیب کمار نسلوں کا ہیرو گیارہ دسمبر انیس سو بائیس کو پشاور کے قصہ خانی بزار سے ملک محلہ خدادات کی ڈومہ گلی میں جنم لینے والا بچہ محمد یوسف خان قدرت کا انمول شہکار جو اپنی فنی صلاحیتوں سچی لگن اور محنت سے انڈین فلم انڈسٹری کا آفتاب بن کر جگمگایا ٹریجڈی کنگ دلیب کمار کی حصیت سے نسلوں کا ہیرو کہلائیا اور اپنی خدادات صلاحیتوں کا لوہا ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا سے منوایا حکومت ہند نے انہیں اپنے سب سے بڑے فلمی عزاز دادا صاحب پھالکے اوارڈ سے نوازا تو حکومت پاکستان نے اپنا سب سے بڑا سبلین نشان پاکستان اوارڈ ان کی نظر کیا لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس افتاب فن کی روشنی میں تمام تر اوارڈ کی چمک مان پڑتی دکھائی دیتی ہے شاید دلیب کمار کی زندگی کا سب سے بڑا اوارڈ کروڑوں انسانوں کی ان کے ساتھ وہ والہانہ محبت ہے جو کئی نسلوں پر محیط ہے جو مذہبی نسلی لسانی یا جگرافی صحیح دوں سے ماورہ ہے درویش نے انیس سو اٹھاسی میں جب وہ پاکستان تشریف لائے تھے ان پر ایک مضمون لکھا جو اس وقت ایک عدبی میگزین خوشبو میں شایع ہوا دلیب کمار عظمت کا شاہ بلوت اس کا ایک حساب پیش خدمت ہے انڈین فلم انڈسٹری کا چاند اداکاری کا شینشاہ عشق و محبت کا دیوتا ایک ایسا فنکار کے آنے والوں میں جو بھی اس کے فن کو جتنا چھوے گا اتنا لیجنڈ بن جائے گا ایک ایسا کلائمکس جو امورٹل ہے ایک ایسا سٹار جو صدیوں تک روشنیاں بکھیلتا رہے گا ایک ایسا کمال جس کا فن لا جواب ہے جو عمر ہے اور عمر رہے گا گیارہ دسمبر انیس سو بائیس کو پشاور کے قصہ خانی بزار کی دومہ گلی سے پھوٹنے والی ایک کمپل جو اتنا بڑا اشجرت طیبہ ثابت ہوئی کہ آج اس کے پھل پھول اور سایہ سے پورا برسگیر استفادہ کر رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑا اداکار ہے میں کہتا ہوں جھوٹ اداکار بہت چھوٹا ہے اداکار یا ایکٹر کا لفظ محمد یوسف خان کے لیے اتنا چھوٹا ہے کہ دلیب کمار اس میں سماحی نہیں سکتا وہ تو روشنی کا منار ہے وہ تو اس ظلم اور غم سے بھری تاریخ دنیا کے لیے آفتاب نصف نہار ہے وہ تو بھٹکے ہوئے کاروان کے لیے لائٹ ہاؤس ہے وہ تو اس اندھیر نگری میں ایک شما ہے کہ جس کے دور سے کالی برائیاں کافور ہو جائیں وہ تو دکھ درد کے مارے زخموں سے چوٹ دلوں میں الفت کا مرم لگانے والا حکیم محبت ہے جس کی زبان محبت کے پھول بکھیلتی ہے الفاظ کی ادائیگی میں تصویح کے دانوں جیسی روانی پہ وسطگی اور بے ساختگی ہے وہ نیکی کا ہیرو ہے ہر برائیس کی ولن ہے سوسائیٹی میں سچائی کے لیے اپنے حق کے لیے لڑنے والے ہر نوجوان ہر انسان کا وہ ہیرو ہے لوگ اسے فلموں کا ہیرو بتلاتے ہیں میں کہتا ہوں وہ برائیوں کے خلاف لڑنے والا ایسا مرد مجاہد ہے جو حجوم کشم کشم گبراتا نہیں کسی کو استاتا نہیں مگر اپنی راہ گواتا نہیں آپ اسے ایک ایسا معاشلتی مسلح کہیے جو کروڑوں انسانوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہوا ایسی جہانگیش شخصیت کہیے جو زمانوں مقام اور وہ موالکوں اقوام کی حدود کو چیر کر ان سے معورہ ہو گیا مرد افاقی ہو گیا وہ اتنا بڑا ہندی انسان ہے کہ ہر ملک اس کا ملک اور ہر قوم اس کی قوم ہے اداکار تو بالعموم جھوٹے ہوتے ہیں وہ تو ایک سچا انسان ہے مجھے تو اس میں کہیں بھی اداکاری نظر نہیں آئی اس کی ہر کہانی سچائی کا ایک شاہکار لگتی ہے جب وہ ڈائلاک بولتا ہے تو اس کی زبان سے ادا ہونے والے فکریں رٹے رٹائے نہیں لگتے لگتا ہے خون جگر کے حرارت سے پک کر موتی کر رہے ہیں وہ جس روپ میں بھی ہو لگتا ہے پیدا ہی اس روپ میں ہوا تھا تلخ حقیقتوں نے مایوسیوں کے ساتھ اس قدر پسپا کر دیا تھا کہ زندگی میں ذاتی طور پر اس سے بہت کچھ گین کیا زندگی میں بے شمار مواقع پر اس نے انسپائر کیا زندگی کی پوش شعب اواؤں اور وقت کے بے رہم ہاتھوں میں بے دستو پا گر رہا تھا اس وقت اس نے نیا حوصلہ جذبہ اور ولولہ دیا دنیا کے ظالموں کی چلائیوی آندھیوں میں سرات مستقیم پر ڈٹے رہنے کا عظم دیا اس کے خوبصورت ادائیگی والے فکروں نے صرف جذبہ ہی نہیں دیا سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو بھی جلا بخشی دل نے اتنے دھوکے دیئے سلیش بابو کہ اب دل سے کام لینا چھوڑ دیا ہے اب دماغ سے کام لیتے ہیں اس نے فلموں کی مسلوی تصوراتی خوابوں کی دنیا سے نکال کر حقیقت کی دنیا میں جینا سکھلایا زندگی کا روب دکھایا اور سمجھایا کہ فیصلہ خود کرو حقیقت کیا ہے اور فسانہ کیا ہے جانا کیا ہے اور انجانہ کیا ہے اس نے دیوداس بن کر اپنی محبت پر قربان ہو جانا ہی نہیں بتایا محبوب کی بے وفائی پر کھری کھری سنانا بسکھایا ہم وہ نہیں جو رو کر گزار دیں سایا بھی تیرا ہو تو ٹھوکر پر مار دیں اس کے عشق نے غالب نکمہ نہیں کیا شمشیر و سناون و تاؤسر باپ آخر کہا جو جلال اکبری سے بھی ٹکرا جاتا ہے اس نے کامیابی و بلندی کے راز کا راز نہ کیا ایک مزدور بن کر پھر ایک لیڈر کے روپ میں دونوں کے درمیان حائل زمین و آسمان جیسی خلیج کو ہی نہیں پاتا بلکہ اپنی زندگی کی جہد پہم سے یہ راز دنیا پر آشکار کیا کہ محنت کے ایک بیس سے کس طرح عظمت کا شاہ بلوت نمدار ہوتا ہے چاند برس قبل اثر حاضر کی پانچ محبوب ترین شخصیات یا لیجنڈز کے حوالے سے آرٹیکل تحرید کیا تھا افسوس یہ سب یکے بعد دیگرے رہیے ملک ادم ہوتے چلے گئے بلا شبہ بہت برحق ہے جس سے کسی کو بھی مفر نہیں جو پیدا ہوا ہے ایک دن اسے جانا ہے دلیو کماز سے بڑھ کر کیا مثال دی جا سکتی ہے اس کے باوجود تمنا تھی کہ وہ سنچری پوری کر کے جائیں جو پوری نہیں ہوئی بہرحال اب یہی کہہ سکتے ہیں کہ قدرت اتنی محبت بھری طویل اور خوبصورت زندگی سب کو انعیت فرمائے یہ نہیں کہوں گا کہ ان کے جانے سے انڈین فلم انڈسٹری میں ایسا خلاف پیدا ہو گیا جو کبھی پور نہیں ہو سکے گا سب خلاف پور ہو جاتے ہیں قدرت نئے سے نئے انگند پھول اگاتی ہے جو اپنی مدت گزارتے ہیں اور پھر نئے پھول آ جاتے ہیں اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو دنیا کی سٹیج پر قردگی دکھانے کا جو محدود دورانیاں ملا ہے آپ نے اس میں کون سے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں دلیب کمال نے اپنے طویل فلمی کیریئر میں اگرچہ بہت زیادہ فلمیں نہیں کی سارس سے آگے نہیں بڑے مگر جو کی ہیں ان میں پوری لگن سے اپنی فنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے ہیں وہ باکس میں کس قدر ہٹ ہوئی ہیں اس سے بڑھ کر اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے دلوں کو ہٹ کیا ہے دماغوں میں دیوالی کے دیب جلائے ہیں انہوں نے اپنے رول میں ایسی جان ڈالی ہے جس نے اہل فن کو ہمیشہ کے لیے مسہور کیے رکھا سہراب مودی جی پرتوی راجپور جی اور دادا منی جی اسے لے کر نئی نسلوں کے محبوب ہیرو شاہ رکھان اور بگ بی تک سب کو اپنا گرویدہ بنائے رکھا یوں وہ انڈین فلم انڈسٹری کے شنشاہ کہلائے بعد میں آنے والے بڑے سے بڑے فنکاروں نے فن کے اس دیوتا کی عظمت کے سامنے سردگو ہونے میں کبھی سال یا بخل سے کام نہیں لیا انہیں اپنا گروہ اور اسراد مانتے ہوئے آگے بڑھے وہ نئے آنے والے فنکاروں کے لیے ایک اکیڈمی اور ایک یونیورسٹی کے حصیت رکھتے تھے تلیب کمار کی فلموں کے تقابلی جائزے یا فنی محسن کی بحث چھیڑی جائے گی تو کالم کی تگنائے آڑے آ جائے گی مثال کے طور پر دیوداس تین مرتبہ بنی دلیب کمار کے علاوہ کیل سیگل اور شارو خانے بھی اپنی صلاحیتوں کے مظاہر دکھائے ہیں درویش نے تینوں کا باریکی سے جائزہ لیا بلا شبہ زمانی اور تقنیقی ارتقاء سے انکار نہیں جیسے سیٹ نئی نسل کے ہیرو شارو خان کو ملے ان کا کوئی تقابل نہیں مگر دیوداس کے رول میں جس طرح دلیب کمار ڈھلا ہے وہ بے مثال و لا جواب ہے ایسے جیسے دلیب کمار کو دیکھ کر ہی یہ بنگلہ ناول لکھا گیا تھا جوار باٹا ملن اور جگنوں سے شروع ہو جائیں مغلے آزم دیدار انداز جوگن میلہ سنگدل داغ آن نیا دور ترانہ مدھومتی رام اور شیام دل دیا در لیا مشال مزدور لیڈر ازاد یہودی کوہ نور گنگا جمنا مسافر گوپی عمر داغ ارن کھٹولا داستان کرانتی کرما شکتی وداتا کس کس کی بات کریں آدمی جو بطول ہیرو ان کی آخری فلم تھی کیا بات ہے ہر فلم گویا ایک شاہکار ہے وہ فلموں میں کیسے آئے دیوکار رانی کی نظریں ان کی خوبیدہ سلائیتوں پر کس طرح جم گئیں ان سب کی تفصیلات تو ان کی خود نوشت میں موجود ہیں درویش کو تو یہ اذ کرنا ہے کہ ایک طرف اگر وہ اپنے آرٹسٹک سلائیتوں کا لوہا منواتے ہوئے پنڈر جوہرڈر نیرو سے لے کر عام سام انڈین شہریتہ کے ہیرو بنے رہے تو دوسری طرف وہ ہندو مسلم منسی امتیازات کو مٹاتے ہوئے عمر بھار ایک بریج کا سچا رول پوری جانشانی کے ساتھ ادا کرتے رہے وہ حقیقی معنوں میں لیور سیکولر انسان تھے ان کی ذاتی زندگی میں کچھ محرومیاں بھی آئیں مگر عامت الناس کے سامنے وہ خندہ پشانی سے ملتے ہوئے ہمیشہ مسکراتے رہے گویا ان کا در دولت تہذیبوں کا سنگم تھا اردو ہندی عدیب ہمیشہ ان کے گن گاتے رہے اور اپنے عدوی پروگراموں کی رونک بڑھاتے رہے وہ اپنی فلم انسانیت اور پیغام کی طرح محبت اور انسان نوازی کی آواز تھے سیاسی طور پر وہ شرفہ بمبے کے علاوہ راجیہ سباہ میں بھی پہنچے بلا تمیز مذہب و فرقہ خاص عوام نے ان سے اتنی محبت کی جو انمول اور بے مثال ہے انڈین فلم انڈسٹری میں کون ہے جس نے انہیں گلہائے عقیدت پیش نہ کیے ہوں سچی بات ہے تمام طرح محبتوں کے باوجود ان دنوں سوشل میڈیا پر ان کی بڑھاپے بیماری اور کمزوری والی تصاویر دیکھ کر دل دکھتا تھا اور تمنا ہوتی تھی کہ کاش کوئی سائرہ بانو جی کو سمجھائے کہ یہ سلسلہ بند فرمائیں کیونکہ ہم انہیں اسی ہیرو کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں نچیز نے ایٹی ایٹ میں انہیں ملنے کے لیے جو بیتابی دکھائی وہ بھی ایک کہانی ہے اور پھر نائنٹی تھری میں ایک ٹریننگ کوس کے سلسلے میں پشاور یونیورسٹی قیام کا موقع ملا تو اجنبی شہر میں سب سے بڑی زیارتگاہ محلہ خدادات کی ڈومہ گلی میں اپنے ہیرو کا وہ گھر تھا جس میں اس وقت باشا خان آمی صاحب رہیش بزیر تھے وہاں کیسے پانچر کیا باتیں ہوئیں یہ سب تحریر کرنے کو جی چاہ رہا ہے برحال دلیب صاحب کے چاہنے والے ہم سب کیپی حکومت کے شکر گزار ہیں جو انہوں نے دلیب کمار اور راج کپور صاحبان کے گھروں کو قومی ورثہ کرا دیتے ہوئے میوزیم بنانے کا فیصلہ کیا ہے اب ہمارے لیجنڈ ہیرو دلیب کمار ہندو جہا ہسپٹل سے جوہو قبرستان میں منو مٹی تلے جا چکے وہ چلے گئے اور انہیں جانا ہی تھا ان کی کمزوری اور سانس کی بماری جیسی عذیت دیکھی نہ جاتی تھی فلموں سے تو وہ روبہ صدی سے ریٹائر ہو چکے تھے اور اب چند بحث ہوئے عملی زندگی سے بھی اب ان کی فلمی یادیں جو ہمیشہ ساتھ رہیں گی ان کے تمام رول آج دماغ کی سکرین پر فلم کی طرح تیزی سے چل رہے ہیں وہ اپنے انمول جاندر کرداروں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے ہم سب چاہنے والوں کے دل و تماغ میں وہ عمر ہیں اور عمر رہیں گے آج مدوبالہ پر ان کے لیے فلمائے گئے گیت کے الفاظ کس قدر اپنے لگ رہے ہیں جانے والے سے ملاقات نہ ہونے پائی اور یہ کہ خدا نگے باہو تمہارا ہمارا سلام لے لو